نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون سازی جو کی نقصان کس کو ہو رہا تھا مالداروں کو مزے میں کون آ رہا تھا غریب لیکن آپ نے مالداروں کی پرواہ نہیں کی مالداروں کی پرواہ نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ مالداروں پہ اور ٹینشن نہیں آئی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معادی بن عجبل کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تو ان کو حکم دیا کہ ان کو بتانا تمہارے رب نے تم پہ زکاة فرض کی ہے جو تمہارے مالداروں سے لی جائے گی جبرن زبردستی حدیث میں جبر کے الفاظ نہیں ہے لیکن مراد یہی ہے زبردستی لی جائے گی صحیح ہے نا دی کس کو جائے گی وَتُرَدُّ إِلَا فُقَرَئِهِمْ اِنی کے مالداروں سے لے کے وَيُرَدُّ إِلَا فُقَرَئِهِمْ اُرِنی کے فقیروں میں بانٹ دی جائے گی ہم نہیں لیں گے وہ برنہ حکومتیں کہتی ہیں گورنمنٹ کہتی ہیں کون لے گا ہم لیں گے گورنمنٹ تو خود لیتی ہے نا ٹھیک ہے گورنمنٹ کہتی ہے ہی کہ پبلک کے لیے لے رہے ہیں کہنے پر گورنمنٹ کے طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے لیکن آپ دیکھو لوگ مرانوں کو ماشاءاللہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے زکاةیں لے لے گئے تو ڈائرک اور پھر زکاة میں تملیق بھی ہے کیونکہ اس میں دھوکہ گڑ بڑی یہ ہوتی کہ آپ امیروں سے لیتے ہیں اور کہتے ہم غریبوں کے مفاد پر خرش کریں گے پھر غریبوں کے ان مفاد میں خرش کرنا شروع کر دیتے جس کا غریب کو ہو سکتا ہے وہ غریب اس پر رازی نہ ہوتا کیا سا بڑا زبردست نظام ہے یار زکاة میں تملیق ضروری تملیق کا کیا فائدہ ہوگا غریب کو مالک بنانا پڑے گا وہ پھر مالک کا مطلب اس کے مکمل اختیارات ہو آج دنیا میں جو ٹیکس لیے جاتے ہیں غریب کو مالک نہیں بنایا جاتا بہت ساری ایسی مد پر خرش کیا جاتا ہے کہ غریب سے اگر پوچھو کہ وہ کہے گا بھائی میں اس پر رازی نہیں ہوں تو بتاؤ اسلامی قانون میں غریب کا فائدہ ہے یا گوروں کے قانون میں تملیق ضروری لوگ ہم سے کہتے ہیں نا کہ حضرت میرا ایک غریب بچہ اسکول میں پڑھتا ہے میں اس کی طرف سے فیس دے سکتا ہوں اسکول میں زکاة ادا ہو جائے گی مالک بنانا ضروری ہے مالک بناؤ وہ جو چاہے کرے کیوں اب تملیق کی جو آگئی نا مسئلہ اس میں کیا ہو گئی یہ احتیاط بہت ہو گئی ہے ورنہ آپ غریب کے ایسے مفات پر خرش کرتے جو آپ خود سوچتے بھائی جس کا پیسہ ہے نا یہ سوچنا اس کا حق ہے یہ آپ کا حق نہیں ہے ورنہ لوگ کیا کچھ نہیں کرتے دیکھو بہنوں کی وراثت کھاتے ہیں نا لوگ تو دو طریقے ہوتے ہیں کھانے کے ایک طریقہ یہ ہے کہ کھا کے گار مار کے بھاگ گئے آپ بدنام ہو جاتے ہیں ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ پیسہ ہمیں دے دو میں ہوں نا میں ہوں اید بکرہ اید پہ کپڑے یہ ہم آپ ہی کے لیے بھئی میں تمہارا بھائی ہوں میں کوئی لے کے تھوڑی بھاگ رہا ہوں میں آپ کے مفات میں خرش کروں گا پھر اید بکرہ اید پہ کچھ کپڑے بنا کے دے دی ہے اس کو کچھ کبھی اس کی بچی کی شادی میں کچھ خرچہ کر دیا کیا وہ غریب بہن اس پہ راضی ہوتی ہے اس سے پوچھا جائے وہ کہا ہے کہ بھائی جتنی میں اپنی خیر رکھا ہوں نا جتنا مجھے اپنے بارے میں پتا ہے کہ مجھے بکرہ اید کے کپڑے بنانے ہیں یہ اید کے کپڑے بنانے ہیں یہ مجھے زیادہ پتا ہے اس کی مثال دیکھو آپ جب تنخہ لیتے ہو آفیس سے تو اگر وہ ایک لاکھ روپے تنخہ تھی آپ کے بوس کہے کہ اب آپ کو ایک لاکھ نہیں ملیں گے ہم آپ کے مفاد میں اس کو خرچ کریں گے آپ کے قوم کے وسیطر مفاد میں آپ جب بیمار ہوگے تو علاج کون کرائے گا ہم کرائیں گے آپ کی گاڑی کو کچھ ہو گیا تو مسئلہ ہمارا ہے آپ بولے کہ تو مجھے دے دے بھائی میں جتنا اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہوں آپ نہیں سمجھتے کارنلی یہ نصیحت کسی اور کو کہا مجھے پیسے پکڑا مجھے پتا ہے وہ کہہ رہا ہے ایکچولی دیکھیں علاج اتنا مہنگا ہو گیا ہے ایکچولی ہمیں پتا ہے آپ بے وخوف ہو آپ ایک لاکھ روپے ضائع کر دو گے ایکچولی ہم آپ کے خیرخوں ہیں ایکچولی آپ کہہ گا ہے ایکچولی وہ ایکچولی کو ایک طرف رکھ مجھے چاہیے پیسہ اگر پھر بھی نام آنے تو پھر آپ اس کو بتے گا آپ کہنا ہے ایکچولی میں اکل سے آفیس نہیں آؤں گا آپ نے جو میرے ذب میں کام لگایا ہے ایکچولی یہ کیل یہاں ڈھکنے کے بجے اگر میں ادھر ڈھک دوں گا اس سے کمپنی کو زیادہ فائدہ ہوگا ایکچولی یہ جو آپ مجھے کہتے ہیں صبح صبح آ کے بجلی کا بٹن آن کر دی اکلو آف کر دی اکلو میں آف رکھوں گا تاکہ آپ سولر پہ آ جاؤ ٹوپی ڈرامے لگانا شروع کر دو گے نا ان ٹوپی ڈراموں سے بچنے کے لئے اسلام نے کیا کہ غریب کو پکڑا بھئی پیسہ مالک بنا اس کو ہاں وہ غریب جو نابالک ہے اس کو ڈائرک دینے میں نقصان ہے نابالک بچے میں شعور نہیں ہوتا اس لئے اس کا ولی اس کا باپ ہے تو اس کی اگر باپ غریب ہے تو نابالک بچے کی زکاة کس کو دی جائے گی اس کے باپ لیکن پھر اس کے باپ پر پابندی ہے ایک روپیہ بھی نہیں کھا سکتا اس میں پھر اسلامی جب باپ اٹھائیں گے پھر اس میں یہ کہ باپ اس سے پروپرٹی تو خرید سکتا ہے گولا گھنڈا نہیں خرید سکتا کیونکہ وہ ختم ہونے بعض پر کہا اس کے قائل ہیں کہ اس سے صدقہ جائز ہے کیونکہ یہ بچے کا فائدہ ہی فائدہ ہے اس میں صدقہ آخرت میں زخیرہ امام ہونیفہ نے کہا یہ فائدہ نہیں ہے نقصان ہے نقصان اس لئے کہ آخرت کو نہیں دیکھا جائے گا یہاں کس کو دیکھا جائے گا دنیاوی نقصان کو صدقہ دنیاوی لحاظ سے نقصان دے ہے لہذا اب نابالک بچے کو اس نقصان سے نور نہیں ہو جاتا اس کی رقم سے صدقے کی بھی اجازت نہیں ہے صدقہ کر دیا تو باپ پر پیلنلٹی پڑے گی باپ پر لازم ہوگا کہ وہ صدقے کے پیسے اپنی جیب سے بچے کو واپس کرے وہ فائدہ کس کو ہو رہا ہے ان سارے خوانین کا بتاؤ نا غریب کو فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا تو یہاں بھی اب دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کے امیروں سے لے کے کہاں لٹائی جائے گی یہ نہیں کہ ریاست کی بیت المال میں جمع ہوگا پھر پتہ ہی نہیں چلتا اس کمبخ سے کروڑپتی کا علاج ہو رہا ہے کہ گورنمنٹ شڑک بنا رہی ہے کہ کیا کر رہی ہے اس سے تو یہی حشر ہو رہا ہے نا حکومتوں میں یہی حشر ہو رہا ہے تو سارا فائدہ کس کو جا رہا ہے غریب کو جا رہا ہے اور پھر فقہہ جو مجتہد ہیں انہوں نے ایک بڑا مسئلہ حل کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سونے کی قیمت سرادہ سات دولہ سونا اور سرادہ پاوند دولہ چاندی ان دونوں کی قیمت کیا تھی سیم اور ان دونوں کو زکاة کا نساب بنایا بعد میں سونے کی ویلیو بہت بڑھ گئی اور چاندی کی ویلیو اس کے مقابلے میں نہیں بڑھی بعد میں فقہہ پریشان ہوئے کہ اب سونے کو نساب بنایا جائے یا چاندی کو ویلیو میں فرق ہے اب ہمیں نہیں پتا نبی کی نظر میں اصل جو نساب تھا وہ چاندی تھی یا سونے اگر ہمارے پاس کوئی ایسی حدیث ہوتی جس سے پتا چل جاتا ہے کہ دونوں اصل ہیں تو ہم کیا کرتے دونوں کا ریشو نکال لیتے ساڑھے سات دولہ چاندی سونے اور ساڑھے باوند دولہ چاندی کا کیا نکالتے ویلیو کا ریشو کہ بھی دونوں اصل ہیں تو اب دونوں کی قیمت میں فرق ہو گیا تو ریشو نکال لو لیکن اس بات کا امکان ہے کہ اصل پیغمبر کی نظر میں چاندی ہو ساڑھے سات دولے کو اس لئے میعار بنایا ہو کہ وہ اس وقت ساڑھے باوند دولہ چاندی کے برابر تھا یہ ممکن ہے یا نہیں یہ بھی ممکن ہے کہ اصل ساڑھے سات دولہ ہو ساڑھے باوند کو اس لئے میعار بنایا کہ وہ ساڑھے سات کے بولو برابر اب فقہ پریشان ہوئے تو فقہ نے کیا کیا ساڑھے باوند تو لچاندی کو بنایا وجہ اس کی یہ کہ جب انہوں نے اجتہات کیا دیکھا قرآن و سنت ہر جگہ فیور کس کو دے رہا ہے غریب کو نہیں ہے یہ بات سمجھ میں آج کے جو مذہبی سکولرز آ رہے ہیں جو ریفرنسز کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں ان کے پاس ریفرنسز ہیں وہ فہم وہ عقل ان کے پاس نہیں ہے جو اللہ نے مشتہدین کو دی تھی اس عقل سے یہ وہ منٹل لیول نہیں ہے ان لوگوں کا تب ہی ہم کہتے ہیں ان کو فالو کرو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ بھی نہیں پتا چل رہا کہ اصل نساب ساڑھے باوند تھا یہ اصل کیا تھا لیکن یہ تو پتا ہے کہ جہاں مسئلہ آئے گا امیر غریب کا اسلام فیور کس کو کر رہا ہے زکاة تو ہے ہی غریبوں کے لئے تو انہوں نے کہا بھائی ہر دور میں وہ نساب اصل رہے گا جس کی ویلیو کم ہے تاکہ زیادہ لوگوں پہ زکاة واجب ہو رکھی بھی کیوں ہے تو انہیں چاندی رکھا بھی کیوں ہے تو انہیں سونا اس کا مطلب اضافی ہے نا گریبی کھا رہا ہے لیکن اس سے ان لوگوں کو کا حق جن کے پاس یہ چاندی یا سونا نہیں ہے کیونکہ ساڑھے ساتھ تولے کو نساب بنایا جائے تو بہت کم لوگوں پہ زکاة واجب ہوگی جبکہ مالدار تو بہت زیادہ ہیں اور بہت سارے غریب زکاةیں لینے سے محروم تو نساب اس کو بنایا جائے گا جو کیا ہے آج اگر ساڑھے باونت تولے چاندی کی ویلیو بہت زیادہ ہو جاتی ہے کل علماء کا فتحہ چیند ہو جائے گا کہ آپ قیمت دیکھنی ہے ساڑھے ساتھ تولے کی ہو سکتا آپ لوگ بولے بہت اتنے عرصے سے بولتے رہے ہیں ساڑھے باونت تولے چاندی کی اصل محیار ہے پرانی ساری کتابوں میں یہ لکھا ہے اب کیا محیار ہو گیا ساڑھے ساتھ تولے یہ تو مولوی یہ جگہ ٹکتے ہی نہیں ہیں بھائی وہ ٹکے میں ایک ہی جگہ اصول وہی ہے کہ جو سستہ ہوگا محیار اس کو اس کا مطلب فقہہ بھی محول سے متاثر نہیں ہو اب بھی بہت سے لوگ ہمیں آکے تنگ کرتے ہیں اب ہے بھائی ایک تولہ سونا ہے تھوڑے سے پیسے تو یہ کیا ساڑھے باونت تولہ مفتی صاحب میں کہتا ہوں بھائی جان تم نے ساڑھے باونت تولہ چاندی رکھی بھی کس خوشی میں ہے ٹھیک ہے نا یہ زافی گریبیاں ہیں تو نکالو نا پھر اللہ کا حق میں سمجھا پا رہا ہوں یہاں بھی ایک اور مسئلہ بھی اچھا اس میں امام حنیفہ تو بہت زیادہ غریب کو فائدہ دیتے ہیں بعض فقہہ کے نزدیک دوسرے فقہ میں ریشو بھی ہے سونے چاندی کا ریشو نکالے جائے گا لیکن فقہ حنفی میں بہت زیادہ فیور دیا گیا ہے تملیق بھی امام حنیفہ کا قول ہے مالک بنانا ضروری ہے کہتے ہیں کیونکہ قرآن میں لِلْفُقَرَا لِلْفُقَرَا فقیروں کا حق ہے تو کہہ رہا ہے لام اصل میں تملیق کے لئے ہوتا ہے ہم کہتے ہیں الحمدللہ تمام تعریفیں کس کے لئے ہیں اللہ کے لئے تلیق میں لام سے پتہ چلتا ہے تعریفوں کا مالک کون ہے اللہ تو لام جو ہے نا عربی میں اصل میں مکمل اختیارات کے لئے آتا ہے مکمل اختیارات جب بھی ہوتے ہیں جب پروپر مالک بنایا جائے کسی کو تو قرآن کہہ رہا ہے لِلْفُقَرَا زکاة کس کا حق ہے فقیروں کے لئے تو یہاں بھی لام کا لذب بتا رہا ہے کہ پروپر مالک بنانا پڑے گا یہ میں مثال سے سمجھاتا ہوں آپ نے زکاة کے پیسوں سے کھانا خریدا غریب کے سامنے رکھی دیا کہ کھاؤ اس سے زکاة ادا نہیں ہوگی کیونکہ مالک آپ اپنی ملکیت میں اس کو آپ کھلا رہے ہو مثال دیکھیں نا بیان خطوں کر رہا ہوں کسی گھر جاتے ہیں وہ بریانی کوفتے کباب لاکے رکھتا ہے تو مالک کون ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نا لیکن اس نے اپنی ملکیت آپ کے لئے حلال کر دی ہے اس حمل کو کہتے ہیں اباحت مباہ کر دیا اجازت دے دی ہے تو جب آپ اس چیز کو کھا رہے ہوتے تو اس کی ملکیت میں کھا رہے ہوتے ہو وہ آپ کی ملکیت میں داخل نہیں ہوتی اور ایک ہوتا ہے کہ بریانی کی ٹرے پکڑا کے کہنا یہ آپ کو گفت ہے جیسے شب و شام گھروں میں توفے آ رہے ہوتے ہیں گفت میں کیا ہوتا ہے آپ خود بھی کھا سکتے ہو پیک کر کے ڈبے بنا کے مارکیٹ میں بولو بیچ بھی سکتے ہو اس لئے ہم کہتے ہیں غریب کو زکاة میں کھانا کھلانا جائز نہیں ہے کھانے کا مالک بنا دوگے پھر جائز ہے آپ پلیٹ پکڑاؤ کہ آپ اس کے مالک ہو آپ کی مرضی بھائی کھاؤ یا بیچ دو آپ کی مرضی یہ جو ہم ہوتلوں میں بیٹھے ہوتے ہیں بعض ابہ فقیر آتا ہے اللہ کے نام پہ ایک نہاری کھلا دو ہم نہاری اس کو خرید کے دیتے ہیں وہ آگے لے جا کے بیچ دیتا ہے ہمیں غصہ آتا ہے نا غصہ اس لئے آتا ہے بھائی ہم نے تجھے کھلانے کے لئے آرڈر کیا ہے بزنس کے لئے آرڈر نہیں کیا لیکن زکاة میں آپ یہ غصہ نہیں کر سکتے یہاں غصہ آنا بجائے کہ ابھے ہمیں اللو بنا رہا ہے میں ایک دفعہ نہاری کھانے گیا میں بیٹھا وہ دو تین غریب سی عورتیں آئیں انہوں نے کہا ہمیں بھی لے دو میں نے اس کو بولا یار ان کو بھی کھلاو اس نے دے دیا میں بھول گیا پھر میں اپنا کھا رہا ہوں پھر میں جب پیسے دینے گیا اس نے بولا بھائی یہ سالن کو شوپر میں ڈالتی ہیں عورتیں آگے جا کے بیچتی ہیں پیسے کما کے دوبارہ نیا بندہ آئے گا اسے پھر کہہ رہی تھی اللہ کے نام پہ تین دن سے بھوکے ہم کھلا دو تو یہ ان کا کیا چل رہا ہے بزنس تو یہ بزنس برا کیوں لگتا ہے بھائی ہم تو چاہ رہے تھے کہ پیٹ بھر ہیں کسی غریب کا پھر بھی چلو یار وہ بیچ دیا اس نے ہم نے پیسے واپس نہیں لی ان سے لیکن یہ غیر اخلاقی حرکت لگتی ہے نا تو لیکن زکاة میں غریب کیا ہوگا مالک للفقراء والمساکین مکمل اختیارات ہوں گے ان کے تو نبی نے کیا فرمایا مالدار سے لی جائے گی غریب کو ہینڈ اوور کی جائے گی اچھا یہاں ایک بات سمجھ لیں کہ غریب یہ لوگ اکثر مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جی غریب بچوں کی ہم اس فیسے دے سکتے ہیں مالک بنانا ضروری ہے یا اس کو مالک بناو یا اس کی طرف سے اس کی اجازت سے کوئی نمائندہ بن کے مالک بن جائے مثال کے طور پر میں نے آپ کو فون کیا جی میں آپ کو کچھ رقم دینا چاہتا ہوں بتانا ضروری نہیں کہ زکاة ہے گفت کا نام لے لو آپ لیکن ملکیت تو گفت میں بھی ہوتی ہے نا ہر وہ چیز جس میں ملکیت ہو آپ نے کہا جی ٹھیک ہے تو لیکن میں تو آنے سکتا تو میں کیا کہوں گا کسی بندے کو بھیج دو تو اس بندے کو جیسے ہی میں ہینڈ آور کروں گا زکاة ادا ہو جائے گی کیونکہ وکیل کا قبضہ موکل کا قبضہ ہوتا ہے آپ کی طرف سے جو نمائندہ آیا اس کو جب دیا تو ایسے ہی ہے جیسے اصل کو دے دیا کیونکہ یہ نمائندہ کس کا ہے آپ کا نمائندہ ہے ہاں میں نے آپ کو فون کیا اور میں نے کہا میں ایک بندہ بھیج رہا ہوں پیسے آپ کو دے گا پیسے آپ کو دے گا تو اس سے لے لینا کیونکہ آپ کے پاس آنے کا ٹائم نہیں ہے میں نے اس بندے کو ہینڈ آور کر دی زکاة ادا نہیں ہوئی کیونکہ وہ آپ کا نمائندہ نہیں ہے وہ کس کا نمائندہ ہے میرا نمائندہ دونوں میں فرق یہ پڑے گا اس بندے سے ڈاکو نے چھیل لیا تو زکاة ادا نہیں ہوئی جبکہ پہلے والے بندے سے ڈاکو نے چھیل لیا تو زکاة ادا ہو گئی کیونکہ وہ ہینڈ آور کر چکا ہوں میں اب سمجھو جب آپ کسی غریب کی فیس دینا چاہتے ہیں اور غریب بالے ہو تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو بولو کہ یار میں کچھ رقم آپ کو دینا چاہتا ہوں منتھلی لیکن آپ چونکہ ٹیوشن بھی پڑھ رہے ہو تو اگر میں یوں کر لوں کہ ڈیرک آپ کو دینے کے بجائے اس ٹیچر کو دے دیا کروں جس کو آپ نے فیس دینی ہے تو وہ میں ہی دے دیا کروں تو آپ کی طرف سے اجازت ہے وہ کہہ ہاں اجازت ہے اب یہ وکیل کا قبضہ جو ٹیچر ہے نا وہ اس بچے کا وکیل بن کے قبضہ کرے گا اب زکاة ادا ہو جائے گا اگر بچہ نابالغ تھا تو باپ کی پرمیشن بالغ ہے تو خود اس بچے کی پرمیشن اسی سے بہت سارے مسئلے حل ہو گئے جب آپ کسی غریب کا علاج کراتے ہو زکاة کے پیسوں سے تو اس میں غریب کو بتا دو بھئی میں آپ کو کچھ پیسے دینا چاہتا ہوں تو آپ مجھے اجازت دے دو میں آپ کی طرف سے کس کو دے دوں ہسپتال کی انتظامیہ کو دے دیتا ہوں وہ کہہ دے میری طرف سے اجازت ہے تو جب وہ نمائندہ بن گیا آئی بات سامنے اور یہ پہلے اجازت لینی پڑے گی علاج کرنے کے بعد اجازت لوگے اس کا کوئی اتبار نہیں کیونکہ وکیل کام کرنے سے پہلے بنتا ہے بات میں نہیں بنتا بھائی سمجھ میں آرہا ہے پہلے ہو موکم موسیقی